ڈا دے گا یہ بھائی کی امی مر گئی ہے تو یہ رو رہا ہے اس لیے پیچھے لیکن ابھی ہم اگر آپ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو بس فق بابری ہے رائٹ تو اگر آپ اکواس کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہوگی آپ بابر آزم کے خلال بھی بولتے ہیں بھائی باس سنے آپ نے کتنے انٹرویو آئی تک دیئے ہیں مجھے کیے بتائیں آپ نے صرف ایک مندہ کو سیل کی ہے مجھے لگتا ہے گل کیوں دونوں گل کیوں بولا بھائی بابر آزم کیا آپ کا اپٹنسی آپ کو نظر بابر آزم بابر آزم کیوں زیل کرتے ہیں بابر آزم کو بابر آزم بھمرا بہت اچھا کھیلتے ہیں اور محمد شامی پی محمد شامی آج میرے کیوں کہوں گا بھولتے ہیں بھولتے ہیں اس کے ورلڈ کپ کے اندر بہتر کون مجھے لگتا ہے بابر یا گل میں بابر نہیں بابر تو ہزنوں کا کیاپٹن ہے آپ کو پتہ ہی بھائی انڈیا سب سے سٹرونگ ٹیم بن چکی ہے پوری بولٹی کی یہ بندہ چپیرا کھائے گا مجھ سے جو آپ سے انتریبیو دیکھیں گے کھلنے کا جو انداز ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بابر سے کیونکہ بابر آزم بابر آزم کیوں زیل کرتے ہیں بابر آزم کو بابر آزم لنڈ کا والا پلیئر نہیں ہے ہونے والے دماد ہے شمبنگل ان کے ہونے والے دماد ہے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے تو بابر تو زہری بات ہے پھر اپنے لئے کھیل رہا ہے نا ٹک 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 وآلیکم اسلام سر کیسے آپ اسلام علیکم وآلیکم اسلام نمستے سسریہ کالادا آپ کیسے آپ اچھا سر پہلے تو آپ کا تعریف کرانے کو زیادہ میرے چینل میں کوئی اچھا سر ہم 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 پانچ ٹاپ جو ہیں بیسٹ مین کی بات کرنے جا رہے ہیں گل بابر اب ان میں سے بیٹر کون ہے پانچ میں سے کہنے کا مقصد ہے شمبنگل بابر نہیں بابر تو ہجڑوں کا کیپٹن ہے گا رو آپ اسے کیوں بیسٹ مین مان رہے ہیں وہ بیسٹ مین ہے ہی نہیں ورلڈ کلاس بیسٹ مین وہی ہے بیٹر کون ہے گل بیٹر ہے پانچ میں پانچ رینکنگ پانچ میں بتا رہا ہوں پورے ورلڈ کے اندر پانچ بیسٹ مین کے اندر سے آپ نے دو سلیکٹر ہیں بابر یا گل بہتر ہیں گل گل ابھی بھی گل ہے شمبنگل یہ شمبنگل کی بابر ہوتا چھے پانچ کے جو آپ ٹوپ پانچ کا نام ملے رہے ہیں ان میں تو تین تو خالی انڈیا کہی ہیں بھائی سمین علاہ شمبنگل شمبنگل کیا وجہ شمبنگل کیوں شمبنگل بہتی где زندگر مجھے بوônڈ ایسacja جوڈر اے شمبنگلだو عمل کیوں کیوں اپنے وطن کیلے میرے کھیلتا ہےiosis جوڈر اے اپنی ٹیم کے لئے کھیلتا ہے اپنے وطن کیلئے کھیلتا ہے جو بابر ہے وہ صرف اپنی پوکٹ منی کے لیے کھیلتا ہے پوکٹ کے لیے کھیلتا ہے یہ کوئی پروف ہے آپ کے پاس کے پوکٹ منی کے لیے کھیلتا ہے کافی لوگوں نے میں نے اپنی ویڈیو پہ بھی کافی لوگوں کو دکھایا ہے کہ آپ کے ہی کچھ ورڈ سے اور میں نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ جو آپ نے بات کی کافی لوگوں نے بات کیا اس کا کیا واقعی واقعی یہ بات ہے یار آپ یہ دیکھنے ہیں کہ بابر نے کل یہ پرسو میچ ہوا ہے کہ ایٹی فور بولوں پہ ایٹی رن بنائے ہیں شمنگل اگر ایٹی بول ایٹی فور بول کھیلے گا تو وہ ایک سو دس ایک سو بیس رن بنائے گا تو بابر تو زیری بات ہے پھر اپنے لئے کھیل رہا ہے نا ٹک 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 یہ بیسٹ مین کی سمجھ میں ون ڈے میں نا دس بولیں کھیل کے بیسٹ مین سیٹ ہوتا ہے آپ دس بولوں پر پانچ بنا لیں چاہے دس بولوں پر ایک رن بنائیں اس کے بعد تو بھائی کھیلنے تیز کے بھی بھائی کرکٹ مین رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو آس کر رہے یہاں پہ کھڑے ہوگی آپ بابر آزم کے خلال بھی بھولتے ہیں بھائی بہت سنے آپ نے کتنے انٹرویو آئی تک دی ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے صرف ایک بندہ کو سیل کی ہے وہ ہے بابر آزم بابر آزم کیوں زیریر کرتے ہیں بابر آزم کو بابر آزم بابر آزم کیوں نہیں مانتے آپ اس کو پیلے بھائی میں چپیڑے ماروں گا بھائی میں چپیڑے گا مجھے جو آپ سے انترکلے گا یار یار میچ میں نے کیوں کہوں گا میں کیوں کہوں گا تھوڑے سے ڈونتے اس لیے جو پیسے نہیں دے سکا پی سی بھی کو تو انہوں نے انہیں انوائیڈ نہیں کیا سکوڑ میں لے کے نہیں گئے بہت اچھا بیسٹ میں نے یہ سیم ایوب اور یہ دونوں ساتھ میں کھیلتے رہے ہیں سیم ایوب اور یہ بھائی دونوں ساتھ میں کھیلتے رہے ہیں اس کی بات آپ ختم کریں مجھے بتائیں ورلڈ کپ میں کون سا کلاس کا بیسٹ میں ہے ورلڈ کپ میں بابڑیاں گل پرفارم کریں گے شمن گل کرے گا بھائی شمن گل چھکے چھڑا دے گا یہ بھائی کی امی مر گئی ہے تو یہ رو رہا ہے اس لیے پیچھے شمن گل اس کے لائے شمن گل آپ مجھے بتائیں شمن گل ورات کولی آج شمن گل نے ورات کولی سے کم ایننز کھلی اور جارہ سکور کر لیا اس پہ کیا کہیں گے ابھی تو وہ کھلتی کھلی ہے ابھی کھلتا گلاب ہے وہ ابھی تو وہ بیچارہ ہے ابھی آیا ہے نایا نایا تو پرفارم کر رہا ہے جیسے جیسے کھلتا جائے گا انشاءاللہ وہ ورات کولی اور جو مانے جانے سچن ٹنڈول کر پائی تو دا سہیڑتے ہو یا جو وہ جیسے جیسے کھلتا جائے گا جیسے گوٹ آف کرکٹ ہے انڈیا کا سچن ٹنڈول کر اس کے بھی ریکارڈ توڑے گا فادر کے آپ کو پتا ہے وہ فادر نہا ہے شومنگل کے آپ کو پتا ہے نہیں اس کا نہیں مجھے پتا ہے اس کو یہ پہ نتہا ہے اس کو یہ پیتا دو کہ فادر انلاکہ کہتے کسی کو دادا ابو کو بولتے ہیں دادا ابو کو بولتا ہے شومنگل ہونے والے ان کا جو ہے نا دماغ ہے شومنگل ان کے ہونے والے دماغ ہے اس نے بڑی کچھ بات کی ہیں سچن ٹندول کر رہا ہے گوٹ آف کرکٹ انڈیا گوٹ آف کرکٹ بن رہا ہے انڈیا ہے تو گوٹ آف کرکٹ پیدا کرتی ہے سرجنٹ انڈورگر پیدا کیا ویرات کولی کیا روہت شرما کیا کیا راہل کیا اور اب انہوں نے پیدا کر دیا ہے شمن گل مجھے بتائیے اگر ہم بات آگے اگر ہم ابھی اسٹم بات کریں آپ نے بولا ہے کہ ورل کلا جو شمن گلی ہے بابا رازم کا نام کیا لگتا ہے کہ کل جو میچ نیترلینڈ انڈیا اور ورسیز کے نام ہیں نیترلینڈ انڈیا اسٹریلیا اور پاکستان کون پرفارم کرے گا پرفارم تو اچھا اسٹریلیا کرے گی پاکستان اسٹریلیا سے کبھی جیت نہیں سکتا جس جس طرح یہ ٹیم لے کے گئے ہیں تو انڈیا تو نیترلینڈ کا تو کمپیریزن ہے ہی نہیں مقابلہ ہے نیترلینڈ بہت چھوٹی ٹیم ہے انڈیا کے پاس جتنے بڑے کلاس کے بیسٹ مین ہے بولر ہے تو انڈیا تو نیترلینڈ سے آسانی سے جیت جائے گی اوکے سر بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ نمستے سسریہ کالادہ آپ ورلڈ کپ آگے پتہ آپ کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہم ورلڈ کے پانچ بیسٹ جو ہے نا بیسٹ مین کو مجھے بتانا آپ نے گل اور بابر سے بہتر کون ہے پانچ بیسٹ مین کے بابر یا گل دونوں دونوں بہتر ہیں ایک کا نام لے نا آپ نے یا بابر کا یا گل کا اگر کوئی اور بھی نام ہو اچھا بابر ایک تو فرسٹ کھول ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی اس کے بعد کھول ہی ہے ٹھیک ہے جو میں سمجھتا ہوں کی پیچ میں گل اور بابر کمتا ہے گل یا بابر آپ کہہ لو کہ بابر ہی بہترین ہے اچھا کیا وجہ بابر یا وجہ یہ ہے کہ جب وہ ٹیسٹ کھیلتا ہے تو وہ دیفنیٹلی اگر اگر چال جاتا ہے تو آپ کو بتا کہ وہ بھی ڈکتا نہیں ہے اور زیادہ تر وہ ٹیسٹ میچ میں ہی چلتا ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریگولر چلے گا اس کے بعد پاکستانی ڈیم سے اس کے بعد اگر پاکستانی ڈیم سے آپ اور کسی پلیئر کو دیکھیں تو چاچا جیسے کہتے ہیں افترکار صاحب ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے ان کو اس کا موقع نہیں دیتے آنے کا باہر لیکن گل اچھا نہیں ہے گل کے تو وہ دس پوائنٹ رہ گئے ہیں بعد میں آیا جو بابر آزم کافی بعد میں ہے مگر اس کے دس پوائنٹ رہ گیا تو وہ ڈی آئی کا رینک پہ آجے گا وہ ایسے ہی ہے لیکن ابھی ہم اگر آپ پریزنٹ کی بات کریں تو بس وقت بابری ہے تو اگر ہم ایسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل توڑ پہ تو اس وقت بابر جا رہا ہے کون بہتر ہے ورلڈ کپ کے لیے تو پھر انڈیا کے ٹیم سے گلی بہتر ہے میں نے ورلڈ کپ بولا کہ دو زارتہ اس کے ورلڈ کپ کے اندر بہتر کون بابر کرے گا بابر یا گل دیکھیں گل پرفارم دیفنیٹلی اچھا کرے گا ٹھیک ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ ہم مطلب کبھی بھی پاکسنان نیم جو ہے وہ کبھی پلٹا سکتی ہے لیکن اگر آپ ویسی آپ امومن طور پر سائٹ و سائٹ سکتے ہیں تو پھر ایک طرف بابر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں پرفارمس لیہائز جس کے پر پریشر بھی ہوگا پرفارمس کر سکے گا وہ تو ڈیفنیٹلی پھر گل آتا ہے انڈیا سے کیا وجہ لگتا ہے گل میں نے کافی انٹرویو گل گل کر کیا وجہ گل نے ایسا کیا پرفارم کیا جو بابر نہیں کر سکے بابر مجھے اس کے بارے میں اتنا آئیڈیا تو ویسے نہیں ہے لیکن یہ ہی ہے کہ ان کا کھیلنے کا جو انداز ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بابر سے کیونکہ وہ گیند کو ذرا سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نا وہ اس وقت ٹاپ پہ آ رہے ہیں کافی مطلب جہان سے انہیں پتہ تلتا ہے وہ پہلے کچھ بالک بالک کھیلتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالک جو ہے اس طرف جانے والی ہے یا یہ گیم جو ہے یہ پوری میچ جو ہے وہ اس طرف لے کے جا سکتا ہوں میں تو جن وہ پلیئر کرتے ہیں انڈیٹس اگوڑ ٹنگ اچھا مجھے بتا ہے کل میچ ہونے جا رہا ہے دو انڈیا ورسیز نیترلینڈ اور پاکستان ورسیز اسٹریلیا آپ مجھے بتا ہے کون پرفارم کرے گا اچھا کون بیٹ کرے گا انڈیا کے انڈیا اور نیترلین کی طرف سے انڈیا کرے گا دیفنیٹلی اور پاکستان اور آفستریلیا کے طرف سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ چانس پاکستان کی ہیں کیونکہ لازم جو ہے بہت بوئی طریقے سہارے تھے تو اس دفعہ جو ان کے لوگ وغیرہ ہیں کافی اچھا پرفارم کرنے مجھے اچھا پاکستان پاکستان میں شہین شاہ فریدی اور بیٹس میں دا کو بابر ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بولر میں بھی سپینر میں اگر آپ کہہ دیں تو چاچا افتقار بہترین ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اچھا پہلے تو مجھے تو کیسے ہو آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہو بلکل چھی اچھا پاکستان پاکستان ورسیس ٹیلیا کون جیتے گا مجھے بتائیں بابر آزم اور گل ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں کون زیادہ پرفارم کرے گا گل آپ مجھے لگتا ہے گل کیوں دونوں نے گل کیوں بھائی بابر آزم کے آپ کا اپٹنسی آپ کو نظر آئی رہی ہے کیسے اس نے کی تھی کس طرح اس کو انجریہ آئی اور وہ بانے پر بانے لگا چار دن چار پر بیٹھنے کے اس نے بانے بنانے شروع کر دیا آپ کو نہیں پتا ہے انجریہ 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 آئیں انجریہ مطلب انجریہ آس او اس اس کو پلس کا آپ کیا کہیں گی آپ گل کیوں آپ کو پسند ہے گل کی پرفارمس بہت زیادہ اچھی ہے گل بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے اس وجہ سے اچھا مجھے بتائیں آپ نے بولا گل کل پہ انڈیا نیترلینڈ کے میچے تو کیا لگتا ہے انڈیا جیتے گا نیترلینڈ یار انڈیا انڈیا کا جو آپ کو پتی ہے بھئی انڈیا سب سے سٹرونگ ٹیم بن چکی ہے پوری ورڈ کی ہارے پلیئرز میں مطلب وہ نمبر ون شمار آ رہا ہے کنگ بن چکا انڈیا تو آپ انڈیا نمبر ون آپ کے انڈیا کا جس طرح سے ہم بات کریں تو انڈیا اس وقت ہم کہتا ہے کہ جیتے گا ون کرے کیونکہ انڈیا ٹیم بہت زیادہ اچھا پر فارم کرتی ہے انڈیا بہت اچھا کھیلتا ہے انڈیا کے بیٹس مان جو ہے وہ بہت اچھی نی پر فارمنس دکھاتے ہیں میں سیریس ہو کے کھیلتے ہیں اور ان کی بالنگ بھی نوٹ اور بہت زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے انڈیا جیتے گا اچھا مجھے بتائیں میں بات کرنے میں انڈیا کے اندر آپ کو بولر کون ساندھ ہے بھومرہ بھومرہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور محمد شامی اور بیٹس مان میں ورات گل ورات اور گل یہ دونوں ان کی کوئی کمال ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں بھومرہ 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 اور شمین گل شمین گل شمین گل شمین گل تو پھر اللہ کہنا شمین گل تو نئی کھلا نئی نئی بچہ ہے نا لیکن پھر وہ باب بنچو کا کھلا رہی ہوگا اب تو نظر آ رہا ہے اچھا کل میچ آپ نے بولا اب جب ایک چودہ گست چودہ گست کو کہہ رہا ہوں چودہ اکٹوبر کا میچ اور انڈیا ورسل پاکستان کون جیتے گا انڈیا ورسل پاکستان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں امید نہیں پاکستان امید نہیں دعا کر سکتے بھائی اللہ تعالیٰ دعا گریبوں کی سن لیتا ہوتا ہے بلکل کل کا میچ آئی تنک سو انڈیا ورن کرے گا کیونکہ انڈیا بہت اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو بہت اچھا کھیلے گا انڈیا کی کمان بوش